عمران خان نے اپنے کل کے جلسے میں معمول سے ہٹ کے اپنے کسی بھی مخالف کا نام نہیں لیا نہ نواز شریف کا نام لیا نہ شہباز شریف کا نام لیا نہ مریم بی بی کا نام لیا نہ مولانا کو چھیڑا نہ عاصف زداری کا نام لیا نہ بلاول کا کسی کا نام نہیں لیا اب پاکستان جس مشکل میں ہے لوگ آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور اموات ہو رہی ہیں ان کی بھگدر میں مارے جا رہے ہیں گرمی سے مارے جا رہے ہیں لوگ اس وقت عمران خان کے دور میں ریکارڈ ریمٹنسز آئی ہیں پاکستان میں اوورسیس پاکستانیز کی طرف سے اسلام علیکم ناظرین میرا نام علی حیدر ہے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کیلئے وقت نکالا عمران خان کا جو کل کا تاریخی جلسہ تھا اس میں سے بہت سے لوگوں نے بہت سے معنی اخص کرنے کی کوشش کیے ہوں گے لیکن ایک بڑی پتے کی بات آپ کو بتاتے ہو ناظرین عمران خان نے اپنے کل کے جلسے میں معمول سے ہٹکے اپنے کسی بھی مخالف کا نام نہیں لیا نہ نواز شریف کا نام لیا نہ شہباز شریف کا نام لیا نہ مریم بی بی کا نام لیا نہ مولانا کو چھیڑا نہ عاصف زدداری کا نام لیا نہ بلاول کا کسی کا نام نہیں لیا عمران خان نے کل کے جلسے میں ایک روڈ میپ دی ہے کل کا جلسہ صرف اصرف آپ سے مراد اپنے سپورٹرز کا خون گرمانے کے لیے نہیں تھا کل کا خطاب لگ رہا تھا کہ ایک لیڈر جو ہے وہ لیڈ کرنا چاہ رہا ہے وہ ویف فورڈ دے رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے یار ان لوگوں نے جو کیا تو کیا اب جو ہو گیا تو ہو گیا اب اس کا کچھ کیا تو نہیں جا سکتا ریجیم چینج ہونی تھی ہو گئی اب پاکستان جس مشکل میں ہے لوگ آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور اموات ہو رہی ہیں ان کی بھگدر میں مارے جا رہے ہیں گرمی سے مارے جا رہے ہیں لوگ اس وقت لوگوں کے پاس اس وقت رمضان میں سہری رفتاری کرنے کے لیے آٹا نہیں ہوتا بجلی کا کرائسز ہے آپ کے اوپر کرزوں کا کرائسز ہے یہ سب عمران خان کو پتہ ہے کل کی تقریر میں عمران خان نے آپ کو بتا دیا کہ جس دن الیکشن ہوا اور ان کی حکومت اگر آگئی جس کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ آئے گی تو عمران خان اس ملک کو مسئلے سے اس ملک کو دلدل سے نکالے گا کیسے میں نے کیونکہ عمران خان نے کسی ایک ہی پیٹرن میں وہ تمام چیزیں نہیں بتائی بہت لمبی تقریر تھی تو میں نے کوشش کی اس کے بجائے کہ آپ لوگ پوری عمران خان صاحب کے تقریر سنیں بے شخص سنیں آپ کے وہ لیڈر ہیں آپ سنیں ان کو لیکن میں نے وہ جو اہم پوائنٹس سے جن پوائنٹس پر عمران خان صاحب کا فوکس تھا کہ ان نقاط پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کو بھار لیکن کرسی سے بھار نکالیں گے وہ میں نے جوٹ ڈاؤن کی ہیں پاکستان کے اس دلدل سے نکالنے کے لیے کیا سوچ رکھتا ہے دیکھیں عمل تو بعد میں ہوگا نا پہلے تو ہمیشہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کی سوچ کیا ہے اس کی اپروچ کیا ہے مسائل کو لے کر کے نا یہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو واقعہ دلا دوں ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نہیں آئی تھی پی ڈی ایم بن گئے ہوئی تھی عمران خان کی گورنمنٹ تھی مولانا فضل الرحمن جو کہ پی ڈی ایم کے صدر ہیں ان تیرہ جماعتوں کے جو صدر ہیں وہ مولانا صاحب ہیں روح روان مولانا سے صحافی نے پوچھا اگر مجھے یقین نہیں آتا تو آپ کلپ جا کے دیکھ لیجئے کہ انٹرنیٹ پر موجود ہے مولانا سے صحافی نے پوچھا کہ عمران خان کو آپ نکال دیں گے حکومت سے مان لیا جی آپ کے پاس اکثریت آ جائے گی آپ نکال دیں گے اس کے بعد کیا کیا کرے آپ دیں نا آپ کہہ رہے ہیں عمران خان نے ایکانومی کا بیڑا غرق کر دیا آپ عمران خان نے ملتواہ کر دیا ٹھیک ہے مان لیا آپ کس طرح ٹھیک کریں گے اس کو ان کے پاس جواب پتا کیا تھا یہ کہ انہوں نے شیر پڑا کہ بہار آئے نہ آئے خزان تو جائے یعنی بہار بھلے نہ آئے لیکن یہ جو عمران خان ہے یہ تو جائے ایک دفعہ یہ ان کی نیت تھی ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں تھا عمران خان روڈ میپ دے رہا ہے ان سے ہم سوال کرتے تھے کہ بھئی بتاؤ کرو کہ کیا کہتے ہیں جی دیکھی جائے گی عمران خان تو جائے عمران خان کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جناب سب سے پہلے بہت امپورٹنٹ جس کو عمران خان نے اپنے دور حکومت میں سب سے زیادہ اہمیت دی وہ تھے اوورسیز پاکستانیز عمران خان کہتا ہے میں اوورسیز پاکستانیز کو دوبارہ کانفیڈنس دوں گا کہ وہ دو کام کرے ایک پاکستان میں سرمایہ کاری کرے دوسرا وہ پاکستان میں اپنے اپنے ریمیٹنس بھیجیں عمران خان کے دور میں ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں پاکستان میں اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے عمران خان کہتا ہے میں ان کو اور اگین عمران خان کو شاید کانفیڈنس دینی کی ضرورت نہیں ہے عمران خان ہی اوورسیز کے انویسٹمنٹ کی زمانت ہے اوورسیز چیارٹی کرتے ہیں عمران خان کے نام پہ کرتے ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں عمران خان کے نام پہ کرتے ہیں ریمیٹنس بھیجتی ہیں ذریعہ مبادلہ عمران خان کے نام پہ بھیجتے ہیں ایک سپورٹ میں اضافہ ایک سپورٹ میں کس چیز کا اضافہ آپ دیکھیں آپ کے ہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی ہے عمران خان اگر آتا ہے فوری طور پہ تو نہیں کھل جائے گی وہ تو بنگلہ دیش شفٹ ہو چکی ہوئی ہے موڈر انڈسٹری لوکل تھی بند ہو چکی ہوئی ہے ہم پہلے ہی کونسا ایک سپورٹ کرتے تھے جو ایک عادی چیزیں ایک سپورٹ کرتے تھے اس کی انڈسٹری بند ہو گئی ہوئی ہے اب عمران خان کہتا ہے ایک سپورٹ تو بڑھانی تو ہے نا کسی بھی ملک کی ترقی ہی ایک سپورٹ کے ذریعے ہوتی ہے تو کریں کیا عمران خان کہتے ہیں کہ ہم آئی ٹی ایک سپورٹ کریں گے کچھ بنانا نہیں ہے آپ کو سروسز دینی ہے ہمارے ملک میں ایسا ایسا آئی ٹی ایک سپورٹ بیٹھا ہوا ہے ہم لوگ انٹرنیٹ اور موبائل کے بغیر رہنی سکتے کہ موٹر کے بغیر ہم لوگ رہنی سکتے ہم آئے پاس ایسا ایسا ٹیلنٹ ہے کہ ہم آئی ٹی کی فیڈ میں بہت ہمارے لڑکے بچے بچیاں بہت آگئے ہیں لیکن ان کے ٹیلنٹ کو کہیں انرجائز چینلائز نہیں کیا گیا ہوا عمران خان کہتے ہیں ہم آئی ٹی کو ایک سپورٹ کریں گے جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے بلکل صحیح ویجن ہے یہ آگے ٹورزم اور مادنیات شروع دن سے عمران خان نے کہا تھا کہ ٹورسٹ آنے چاہیے وہ بہت بڑا ذریعہ مبادلہ کا ذریعہ ہوتے ہیں آپ کے ملک میں مطلب سویجزلینڈ کیا آپ کے ملک میں ہر قسم کی ٹیرین ہے ایسا ایسا ٹورزم ہو سکتا ہے آپ نورس میں چلے جائیں تو پہاڑوں کا ٹورزم پہاڑوں کی سین یا سویزلینڈ کے مناظر آپ نے بیچز جانی گیا اللہ تعالی بلوچستان میں عمل لے کر آئے بلوچستان میں ایسی ایسی بیچز ہیں کیا دبائی کیا تھائیلنڈ کیا مالدیوز آپ بھول جائیں گے گرین وارٹر بیچز ہیں بلو وارٹر بیچز ہیں ٹرانسپیرنٹ وارٹر بیچز ہے کیا کیا کمال کے شورز ہیں وہاں پہ اچھا یہ ہو گیا پھر آپ کا اللہ بھلا کرے یہ ایریا سارا آپ نے دکھانا ہے گلگت والا ایریا کیا خوبصورت ہنزہ مطبع ایسی ایسی کمال کی چیزیں ہیں ٹورزم کے حوالے سے پھر تاریخ یہاں پہ بہت بڑی ہے بغنوں کی تاریخ رہی ہے یہاں پہ تو آپ ہسٹوریکل ٹورزم وہ بڑھا سکتے ہیں بہت بڑھا سکتے ہیں عمران خان کا شروع دن سے اس پہ زور رہا ہے اور عمران خان کے دور میں کی پی کی میں ٹورزم بڑھاتا اگر آپ کو یاد ہو تو اچھا جناب سمال میڈیم انڈسٹری پر توجہ یہاں پہ کون توجہ یہاں پہ تم مارکے رکھ دیا ہوں انہوں نے عمران خان نے کہا چھوٹے کرزیں دوں گا پھر وہ مرگیوں اور انڈو والی سکیم تھی لوگوں نے مزاک اڑایا عمران خان نے کہا نہیں یہی چیز کام کر آئے گی آپ کے لوگوں نے بعد میں پالے ٹھیک ہے سمال میڈیم انڈسٹری زراد پر توجہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہمیں ایک زرائی ملک ہیں ہم کہنے کو ایک زرائی ملک ہے اور بہار سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اجناس شرم آنے چاہیے مرنی لانڈرنگ کے روک تھا اس پہ عمران خان نے یہ جو فائل سسٹم یہ جو کیا فائلر بنے ٹیکس کے اوپر بہت کام کیا تھا عمران خان کے دور میں ٹیکس کلیکشن کے اوپر کام ہوا تھا وہ اس کو دوبارہ وہ ڈیڈیوز کروائیں گے احساس پروگرام پر توجہ احساس پروگرام عمران خان نے شروع کیا تھا بہت اچھا پروگرام تھا اس پہ توجہ یہاں ایک چیز جس کو بند کر کے حکومت سب سے بڑا گناہ کیا یہ جو آج جس عذاب کو بھگت رہی نہیں یہ حکومت آپ کو مریم بی بی کی وہ آڈیو لیگ یاد ہے مریم نے کہا تھا کہ اگر ہم نے یہ پروگرام بند نہ کیا تو اس کا عمران کو فائدہ ہوگا اور انہوں نے صحت کارڈ پروگرام بند کر دیا صحت کارڈ پروگرام دس لاکھ روپے آپ کی زمانت تھے غریب سے غریب آدمی بھی دس لاکھ روپے تک کا علاج کرواستہ تھا پرائیوٹ ہسپتال میں بہترین ہسپتال میں شہر کے اپنے انہوں نے بند کر دیا کیوں سیاست کرنی تھی اگر صحت کارڈ چلتا رہتا اس کا عمران خان کو فائدہ ہوتا یہ نقصان میں جاتے انہوں نے آپ کی نہیں سوچی انہوں نے صحت کارڈ بند کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا بلا سود کرزے ہاؤس فنانسنگ کچھی عبادیوں میں امارتوں کی تعمیر اور سہولیات کی فراہمی ریڈی بانوں کے لیے سہولت دیا ریڈی والے کے لیے بھی سوچ رہا ہوں ریڈی والوں کے لیے بھی تو اب آپ کچھ کریں نصر اب کی بار عمران خانک ویجن لے کر آ رہا ہے ٹیم لے کر آئے گا انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اور ویجن لے کر آئے گا آپ کی اس پر کیا رائے ہیں اپنے رائے دیجئے گا اللہ نکبان مجھے پوری امید ہے